ہیلو دوستو ڈیپ لرننگ کمپیوٹر کو انسانوں کی طرح سوچنا سکھانے کے مترادف ہے یہ مسنوعی ذہانت کی ایک قسم ہے جو ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے سے متاثر ہوتی ہے تصور کریں کہ جب آپ کمپیوٹر کو بلی کی تصویر دکھاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے بغیر خود بخود اسے بلی کے طور پر پہچان سکتا ہے ڈیپ لرننگ میں یہی ہوتا ہے مثال کے طور پر سوچیں کہ آپ سوشل میڈیا پر تصاویر میں دوستوں کو ٹیگ کرنے کے لیے کب اپنا فون استعمال کرتے ہیں ایپ چہروں کو پہچان سکتی ہے کیونکہ اسے چہرے کی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے گہری سیکھنے والے الگوریتم کا استعمال کرتے ہوئے تربیت دی گئی ہے ایک اور مثال سوتی معامل ہیں جیسے سری یا الیکزا وہ آپ کے سوتی احکامات کو سمجھ سکتے ہیں یعنی یہ ہم بول کر انہیں بتاتے ہیں اور ان کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ وہ تقریر کے نمونوں کو پہچاننے اور زبان کو سمجھنے کے لیے ڈیپ لرننگ کا استعمال کرتے ہیں ڈیپ لرننگ کا کام مسنوعی اصابی نیٹورک کا استعمال کرتے ہوئے ہوتا ہے جو کہ ورچول دماغی خلیات کی پرتوں کی طرح ہوتے ہیں جو معلومات پر کاروئی کرتے ہیں یہ نیٹورک پیٹرن کو پہچاننے اور پیشنگویاں کرنے میں بہتر بننے کے لیے بلیوں کی لاکھوں تصویروں کی طرح بھاری مقدار میں ڈیٹا سے سیکھتے ہیں لہٰذا گہری تعلیم یعنی ڈیپ لرننگ کمپیوٹر کو خود سیکھنے اور بہتر بنانے کی صلاحیت فرام کرنے کے مترادف ہے جیسا کہ آپ کرتے ہیں یہ بہت سی سمارٹ ٹکنالوجیز کو طاقت دے رہی ہیں جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں ہماری زندگیوں کو آسان اور آسان بناتی ہے